بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شہر کے حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یہاں کھڑو کہ میں آپ سے نئی بات کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ کراچی میں یہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی ہم نے نمازی جنازہ عدا کی ہے ہمارے کارکن شفقت بھائی کی جو کہ آج سے اندازن تین سال پہلے پولیس سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں اور جو جس دکان میں ان کا قتل کیا گیا ان کے چہرے پہ اندازن دو یا تین گولیاں ماری گئی ہیں جس دکان پہ ان کا قتل کیا گیا ہے ان کو شہید کیا گیا ہے بلکہ جس دکان پہ وہ وہاں پہ جو دوسرا شخص موجود تھا اس نے رات کو مجھے بتایا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ بائیک سلا رہا تھا وہ اس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی باقی اس کے علاوہ دو افراد اور بائیک پہ تھے جو دکان کے اندر آئے ان کے موہ کے اوپر ماسک لگاوا تھا اور انہوں نے مارنے سے پہلے یہ کہا کہ اور پاکستان تحریک انصاف کے لئے تم کام کرو اور شناختی کارٹ بناو ان کے لئے تو دیکھیں جناب یہ ٹارگٹ کلنگ ہے ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے اورنگی کا یہ علاقہ ہے اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی موجودہ وقت جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت بھی ابھی میرے پاس جو ریپورٹ آئی ہے وہ ہی آئی ہے کہ اسی علاقے کے اندر ہیلمٹ پہنے لڑکے بائیکوں پہ گھم رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ ڈھرا رہے ہیں کل رات کو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ علاقہ مکین نے مجھے یہ بات کہی کہ ہم اپنے علاقے کے اندر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو افراد آج سے چند سال پہلے کرمنل ایکٹیوٹیز کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہوتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افراد جیلوں میں جا چکے تھے جن کی وجہ سے علاقے کے اندر امن ہو گیا تھا وہ افراد محلوں کے اندر واپس نظر آ رہے ہیں میرا یہ سوال صرف سندھ پولیس سے ہی نہیں ہے بلکہ میں یہ سوال اپنی رینجر سے بھی کر رہا ہوں کہ وہ افراد علاقوں کے اندر کیوں نظر آ رہے ہیں وہ جیلوں سے کیوں چھٹے ہیں وہ واپس کیوں آئے ہیں جو لوگ ٹارگٹ کلنگ کے اندر ملوث تھے جنہوں نے شہر کے امن کو برباد کیا جن لوگوں نے شہر کے اندر قتل و غارت کی ہوا آج شہر کے اندر واپس کیسے نظر آ رہے ہیں یہ بڑا صاف جو ہے ایک اشارہ ہے کہ شہر کے امن کو واپس تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان تحریک انصاف نے آج دوپیر میں ایک اپنی ہنگامی میٹنگ کال کی ہوئی ہے جس کے اندر سارے پارٹی کے سینئر میمبرز ہم بیٹھیں گے اور جو ہمارا آگے کا لائے عمل ہے وہ آج شام کو پانچ بجے جو ہم نے ایک پریس کانفنس آراؤنس کی ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو افراد اس کے اندر ملوث ہیں ان کو جل سے جل جو اس نے نقومت جو ہے اس کو اریسٹ کر رہے ہیں یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کون سے یہ آپ کے اتحادی ہے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا کون وہ لوگ ہیں جو جیل میں چلے گئے تو اور ہم دوبارہ سے اس میں ایک اور سوال ایٹ کر لیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے پولیس تو میں ماننے کوئی تیار نہیں ہے بھی آج تک جو ہے سیوین ایٹ یہ نہیں لگائی گئی ہے ہمیں تو جو یہ نظر آرہا وہ یہی نظر آرہا ہے کہ موجودہ سن حکومت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید دہشت گردوں کو ان کی خود جیسے کہ مدد کر رہی ہے اور ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے آج دوپیر میں ہماری ایک اہم میٹنگ ہے جس کے بعد شام کو پان بجے جو ہم نے آپ سے گزاریش کی ہے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے اس میں ہم اپنا آگے کا لائے عمل جو اپنی سینئر پارٹی لیڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد بتائیں گے شکریہ شفقت صاحب کے بیٹے کہتے ہیں ان کا کسی سیاسی جمعہ سے تعلق ہی نہیں تھا اور صبح جنگی نے ہمارے جنادہ ادا کی گئی ہے ان کی نے ہمارے جنادہ میں تحریک انصاف کی کسی رہنے ہمارے شرکت نہیں کری دیکھیں میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ شفقت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اندازہ ان کو پچھلے چھ مہینے سے کام کر رہے ہیں اور موجودہ جس وقت ان کو قتل کیا ہے جس وقت ان کو شہید کیا گیا جب ان کو گولیاں ماری گئیں اس وقت بھی تحریک انصاف کے محلے کے اندر وہاں پہ لوگوں کے شراختی کٹ بنانے میں ان کی مدد کر رہے تھے اور دفتر سے واپس آ رہے تھے آگے کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ شام پاند بج آپ سے اہم باتیں جو شام پاند بج آپ سے بتاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شکریہ تینکیو